بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مطابق انسان کے گسے کی وجہ اس کا غرور ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنی زبانیں جانتے ہو دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بنا دیتا ہے دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے اس دنیا سے اوپر اٹھو ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے جب پانی پیتے وقت تم پیاس بجانے کے لیے پیالے پر جھکتے ہو تو اس میں اللہ نظر آتا ہے لیکن جنہیں اللہ سے محبت نہیں انہیں صرف اپنا چہرہ نظر آتا ہے اگر تُو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کریں گے صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو بہت جلد یہ تم سے چھن جائیں گے وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خوشک نہیں ہوتا گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں دوستی کی کشتی میں پہلا سراخ شک کا ہوتا ہے دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے تمہارا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو اللہ جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو یہ وہ چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی ماند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو اگر تمہاری انات تمہاری رہنما ہے تو مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو دن کو تم سوئے رہتے ہو اور آتے مختصر ہیں ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو صرف چار چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں نمبر ایک سستی چھوڑ دو نمبر دو لا پروائی چھوڑ دو نمبر تین محنت کرو اور نمبر چار سختیاں برداشت کرو بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہت بہتر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ